آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج یہ لفظ ایک بز ورڈ ہے جو بہت جگہ پر بولا جاتا ہے میں نے سوچا کہ آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں اور یہ علم بہت ضروری ہے اور یہ باتیں سب کو پتا ہونی چاہیے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آج یہاں بھاولپور میں کلائمٹ چینج پر ایک کانفرنس ہوئی تھی تو مجھے بھی وہاں بلایا گیا تھا وہاں میں نے بھی کچھ بات کی اور کچھ میں نے بہت سی نئی باتیں سیکھیں تو میں نے سوچا کہ یہ اہم ٹاپک ہے اس کے بارے میں تمام لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے دیکھیں جو ہماری زمین ہے یہ جب زمین اللہ جانتا ہے کب بنی اور جب بھی یہ زمین بنی تو اس زمین کے اندر ایک ترتیب ہے جس کو ایکالوجی کہتے ہیں یعنی اس کا اپنا ایک نظام ہے اس ایکالوجی کے اندر انسان ہیں مختلف جانور ہیں پودے ہیں جراسیم ہیں اور وہ سارے کے سارے بالکل ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے یہاں اپنی زندگی کروڑوں سالوں سے گزار رہے ہیں لیکن ان تمام جانداروں میں سے انسان ایک ایسا یعنی سپیشی ہے کہ جس نے زمین کے نظام میں اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کرنا شروع کر دی مثلا گھوڑے گدھے شیر چیتے شارک مچھلی تتلیاں جگنوں پرندے یہ سارے کے سارے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کے سائیکل کو منٹین کرتے ہیں لیکن انسان نے ایسا کیا کہ اس نے اس زمین کے ساتھ کچھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا جس کے وہ ہم ترقی کا نام دیتے ہیں جس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں جس کو ہم انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں جس کی وجہ سے زمین نے کچھ باتوں کا برا منانا شروع کر دیا سب سے اہم بات تو ہم نے یہ کی کہ ہم نے یہاں ایسی مشینریہ بنائیں جن سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے گرمی پروڈیوس ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسی گیسیں پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ ہماری ساری آب و ہوا کو خراب کر دیتی ہیں اس میں سب سے اہم جو ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے اس کا نام کاربن ہے اور جتنا کاربن ہم پیدا کرتے ہیں اس کاربن کے دو اہم باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کاربن پیدا ہوتی ہے تو جس جگہ پر پیدا ہوتی ہے وہاں بھی نقصان پہنچاتی ہے اور پورے کررہِ ارض کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے علاوہ انسان نے اور بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو کہ جس جگہ پر وہ گڑ بڑ ہوتی ہے وہیں نقصان پہنچا جاتا ہے مثلا اگر ہمارا پانی کی نکاسی کا اور ہمارے گٹر کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو اگر فرض کریں بہاول پر کا نہیں ہے تو بہاول پر کوئی اس کا نقصان پہنچے گا اگر پانی کا کوئی پرابلم ہوا ہے تو یہیں ہوگا لیکن کچھ پرابلم ایسے ہیں جسے وہ جگہ بھی متاثر ہوتی ہے اور پورا کررہِ ارض متاثر ہوتا ہے تو خاص طور پر یہ کاربن کا جو پیدا کرنا ہے زیادہ اور یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے ایندھن کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے یعنی تیل جب جلتا ہے پیٹرول جلتا ہے ڈیزل جلتا ہے گیس جلتی ہے تو اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام مشینیں جو کہ پیٹرول کے اوپر چلتی ہیں اور تیل کے اوپر چلتی ہیں وہ ایک فضلہ پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے پوریے کررہِ ارض میں کاربن کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں مثلا پلاسٹک یعنی ایسی چیزیں جن کو دوبارہ اناثر کے سائیکل میں نہ ڈالا جا سکے مثال کے طور پر اگر ایک جانور مرتا ہے اس کو وہ زمین پر پڑا ہوتا ہے اس کو اور جانور کھا جاتے ہیں تو کیمیائی عمل کی وجہ سے وہ اس کے کاربن اس کا آکسیجن اس کی ہائیڈروجن پھر نکل کر فضاء میں چلی جاتی ہے اور فضاء میں آ کر وہ پھر دوبارہ یا زمین میں مل جاتی اور پھر دوبارہ وہ سائیکل چلتا رہتا ہے لیکن انسان نے ایسی چیزیں بنانا شروع کر دیں جیسے پلاسٹک جیسے شیشہ جیسے اور ایسی چیزیں جن کو نہ جلایا جا سکے نہ ان کو کوئی کیمیکل ری ایکشن کیا جا سکے اور وہ سارے کے سارا جو کچرہ ہے وہ زمین کی اوپر بڑھنا شروع ہو جائے اچھا اس سارے سے کیا فرق پڑا اس سے یہ فرق پڑا کہ جو زمین کا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا اگر ہم آج سے کئی ہزار سال پہلے کے ٹیمپریچر میں اور اب کے ٹیمپریچر میں دیکھیں تو زمین کا ٹیمپریچر تقریباً ایک اشاریہ پانچ ڈگری سیلسیس بڑھ چکا ہے اور اس کی جو اپر لیمٹ ہے یعنی اب سے ایک اشاریہ سات پانچ اگر اتنا اور بڑھ گیا جس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ سن بیس سو چالیس میں اتنا بڑھ جائے گا اگر جس حساب سے ہم یہ جو گڑڑ کر رہے ہیں پوری دنیا میں تو زمین کا ٹیمپریچر ایک اشاریہ سات پانچ ڈگری سینٹیگریٹ اور بڑھ جائے گا دو سینٹیگریٹ سے تھوڑا سا کم ایسی صورت میں زمین کے اوپر بہت سے علاقوں کے اندر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا اچھا زمین کے گرم ہونے سے کیا ہوتا ہے زمین کے گرم ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں جو قطب ہیں قطب شمالی اور قطب جنوبی خاص طور پر قطب شمالی اس کے اوپر برف کی ایک پوری ٹوپی ہے برف کی ایک تہ جمع ہوئی ہے اور یہ جو برف کی تہ ہے اس کو آپ یہ سمجھئے کہ یہ پوری زمین کا کولنگ سسٹم ہے جو کہ سورج سے جو حرارت آ رہی ہوتی ہے اس کو کول کرتا ہے لیکن جو ہی زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو یہ جو برف ہے یہ پگلنا شروع ہو جاتی ہے نہ صرف یہ برف جو ہے قطب شمالی سے پگلنا شروع ہو جاتی ہے بلکہ جہاں جہاں بڑے بڑے گلیشئرز ہیں وہاں سے برف پگلنا شروع ہو جاتی ہے جب برف پگلتی ہے تو وہ پانی بن جاتی ہے اور آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا وارٹر سائیکل کہ اس قرعہ ارض میں جتنا پانی موجود ہے اس میں ایک قطرہ بھی نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے سوائے اس پانی کے جس کو کیمیکلی آپ ایچ ٹو او یعنی پانی کو توڑیں یا او اور ایچ کو ملا کر پانی بنائیں اس کے علاوہ پانی کی مقدار مستقل رہتی ہے تو لہٰذا جو برف کی شکل میں پانی تھا جب وہ لیکوڈ شکل میں آئے گا اور زمین کا درجہ رہ زیادہ ہوگا تو وہ بخارات کی شکل میں اوپر اڑے گا اس لیے بے موسمی بارشیں ہوں گی اور شدید بارشیں ہوں گی اور ان بارشوں کی وجہ سے نقصان ہوگا ان بارشوں کی وجہ سے کھیتی باڑی کا نقصان ہوگا ان بارشوں کی وجہ سے موسم میں تغیر آنا شروع ہو جائے گا اور انسانی زندگی بہت بری طرح متاثر ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے جب بارشیں آتی ہیں پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بارشیں آتی ہیں کہ اس کی وجہ سے سیلاب آ جاتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی نیو یورک دکھایا جا رہا تھا اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اتنا زبردست سیوریج کا سسٹم ہوگا یہاں یہاں تک گھٹن اوبل کے کار پوری پوری کاریں ڈوب نہیں تھیں اتنا زیادہ نیو یورک کی سڑکوں میں پانی پڑا ہوا تھا تو ایک تو سب سے بڑا یہ نقصان ہوتا ہے موسموں میں تغیر ہوتا ہے موسم میں تبدیلی آنی شروع جاتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور مجھے ذاتی تجربہ ہوا ہے کہ اس دفعہ سمر میں میں انگلینڈ گیا تھا تو جتنا عرصہ میں با رہا ہوں دو تین ہفتے رہا تو میں بالکل اسی طرح کی ٹی شرٹ میں رہا ورنہ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انگلینڈ میں کسی موسم میں آپ اس طرح کے کپڑے پہن کر پھر سکیں اور واقعی اتنی گرمی تھی کہ آپ کو پنکھے کی اور کبھی کبھی ائر کنڈیشنر کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو یہ بہت ہی خوفناک بات ہے کہ پورے درہ یعنی قرآن عرض کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم پلاسٹک استعمال کرتے ہیں اور یہ جو اس طرح کی چیزیں جن کو کہ ہم دوبارہ ری سائیکل نہیں کر سکتے یہ چیزیں الٹی میٹلی دریاؤں کے ذریعے نالوں کے ذریعے دریاؤں کے ذریعے سمندر میں جاتی ہیں اور سمندر میں جب مچھلیاں ان کو کھاتی ہیں تو ان کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کو انسان کھاتے ہیں تو ان کے اندر وہ بیماریاں جو ہیں وہ بھی منتقل ہوں اور وہ بیمار مچھلیاں جو ہیں وہ ہوں اور اس طرح کی اور بہت سی چینجز جو ہیں ہماری جو اوشن ورڈ ہے جو سمندر کی مخلوق ہے اس کے اوپر ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اچھا اب جو آخر اب یہ اس میں جو اہم بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر جو بھی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے وہ براہ راست اس کا تعلق ترقی سے ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دنیا کو تین حصوں میں اگر تقسیم کریں فرسٹ ورڈ سیکنڈ ورڈ اور تھرڈ ورڈ یعنی وہ جو ترقی آفتہ قومیں ہیں وہ جو ترقی کر رہی ہیں اور وہ جو ترقی پذیر ہیں کیونکہ یعنی فی بندہ ہر مہینے کتنے پیسے کماتا ہے اس کے حساب سے ان کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فرسٹ ورڈ ہے وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے گلوبل وارمنگ میں اور جو سیکنڈ ورڈ ہے وہ اس سے کم اور تھرڈ ورڈ جو اس سے کم پاکستان اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن یعنی جو حصہ پاکستان ملا رہا ہے گلوبل وارمنگ میں وہ صرف ایک فیصد ہے لیکن پاکستان دنیا کا پانچوہ ملک ہے جو کہ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے گلیشئرز وہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہیں اور جب گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ افریقہ کے کسی ملک میں یا یورپ کے ملک میں اتنا اثر نہ پڑتا ہو جتنا پاکستان میں پڑے گا حالانکہ اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے تو یہ جتنے بڑے بڑے ملک ہیں جی ایٹ اور جی ٹوینٹی وغیرہ یہ ایکچولی ریسپونسیبل ہیں اور چائنا بھی اس میں شامل ہے کہ جو کہ اپنی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اور یہ ترقی کی وجہ سے انہوں نے اس قرآن عرض کو ایک خطرے کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے اب اس سلسلے میں اجتماعی طور پر تو میرا اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ شرم کرنی چاہیے ان ترقی آفتہ ملکوں کو لیکن یہ چیلنج اس لیے زیادہ ہے کہ پوری دنیا اور کیپٹلسٹ ورڈ جو ہے خاص طور پر وہ منافع کے لیے چل رہی ہے وہ پروفٹ کے لیے چل رہی ہے تو لہٰذا وہ جو ان کی مین فلوسفی ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس میں پروفٹ زیادہ ہو تو اس کو اور ساتھ گلومنگ وارمنگ کے ایشو کو کٹھا لے کر چلنا بہت مشکل ہے ان کو اپنے پورے بزنس موڈل کو چینج کرنا پڑے گا ان کو اپنے پروفٹ کے مارجن کے پورے پروسس کو چینج کرنا پڑے گا کس طریقے سے اپنے انرجی کو الیکٹرک میں یا سولر میں کنورٹ کرنا ہے پھر الیکٹرک جو ہے وہ بھی آئل سے نہ ایجاد کی جائے اور تو اس طرح کی اور ہیومن ریسورس کو کیسے منیج کیا جائے غرض یہ ایک لمبی لسٹ ہے پوری دنیا کا پورا زاویہ نکاح تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم گلومنگ وارمنگ سے بچنا چاہتے ہیں اب آخیر میں سوال آتا ہے کہ میں اور آپ کیا کریں میں اور آپ اس سلسلے میں اپنے طرز زندگی کو جتنا قدرتی رکھیں گے یعنی اگر آپ پیدل چل سکتے ہیں تو پیدل چلیں اگر پیدل نہیں چل سکتے تو سائیکل پہ جائیں اچھا اس طرح کے کپڑے پہنیں جو کہ کپڑے لیبری میں اضافہ نہیں کرتی وہ جو جیسے کٹن ہے کٹن کے کپڑے جو ہیں یہ کپڑے ریسائیکل ہو جاتے ہیں لیکن وہ کپڑے جو کہ مختلف پولی ایسٹر وغیرہ سے بنتے ہیں وہ کپڑے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے اسی طرح جب ہم کھانا پکانے کے ہمارے طریقے ہمارے سواریوں کے طریقے اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ائر کنڈیشننگ اور جو ڈیفرن طریقے سے ہم جتنی کاربن پڑیوز کرتے ہیں اس کو ہم ایکچولی کہتے ہیں کاربن ایمپریشن ہم فی ہر شخص جو ہے وہ اپنے حصے کا جو کاربن ایمپریشن دے رہا ہے اس کاربن کو وہ کم کرے فوٹ پرنٹ کاربن فوٹ پرنٹ جیسے کہتے ہیں کاربن فوٹ پرنٹ کو کم سے کم کرے آخر میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سارے کا ایک اور حل بھی ہے جو کہ کاربن کو جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں کاربن ایمیشن اور ایمیشن کو اگر کم نہیں کیا جا سکتا تو اس کو کم کرنا چاہیے ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں کاربن سیکویسٹریشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کاربن کے مقابلے میں کچھ اور پیدا کریں جو کہ اس بیلنس کو ٹھیک کر دے اور وہ جو چیز پیدا کریں اس کا نام آکسیجن ہے اور اس کے پیدا کرنے کا طریقہ پودے ہیں بدقسمتی سے انسان نے ترقی کے نام پر گھروں میں فرنیچر بنانے کے نام پر اور لکڑی کے اور استعمال کرنے کے نام پر اس نے درختوں کا بھی صفایہ کرنا شروع کر دیا ہے اور جنگلات کا صفایہ کرنا شروع کر دیا ہے اگر انسان پودے لگانے شروع کر دے تو پودے لگانے کی وجہ سے کاربن سیکویسٹریشن ہو جاتی ہے موسموں کا نظام بارشوں کا نظام پانی کو کنزرف کرنے کا نظام کاربن کا جو ایفیکٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے تو یہ تھوڑی سی کچھ معلومات تھیں جو کہ گلوبل وارمنگ کے متعلق ہیں اس سلسلے میں بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں بڑے بڑے لیکن میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ بالکل ایک مسنوعی انوائرمنٹ میں پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی پیتے ہوئے تھری پیس سوٹ کے اندر پولی ایسٹر کے کپڑے پہنتے ہوئے لوگ کس طریقے سے گلوبل وارمنگ کے اوپر کوئی نہ کوئی پوزٹیف بات کر سکتے ہیں تو اس پر پیسہ تو بہت خرچ ہو رہا ہے مختلف قسم کی شوکیس ہو رہی ہیں چیزیں لیکن گراؤنڈ لیول پر گلومنگ وارمنگ کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کا ایکچولی جو ہے ذمہ داری ویسے ترقی آفتہ ملکوں پر ہے انفرادی طور پر ہمارے ملک میں بھی ایک کلائمٹ کلائمٹ کنٹرول کی منسٹری ہے اور آج اسی کے کچھ لوگ ریپریزنٹیٹیو آئے تھے اور جب ان سے بات ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ کافی سیریس ہو کر اس پر کام کر رہے ہیں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں بتانا چاہتا تھا گلوبل وارمنگ کے بارے میں اور کلائمٹ چینج کے بارے میں موسیقی